جاہو جلال کا پادشاہ زندہ ہوا صبح صبح جاہو جلال کا پادشاہ زندہ ہوا صبح صبح مسیح یسو کے زندہ جلالی اور بہت بابرکت نام میں میں پاسٹو مریم بہدور آپ سب کے لیے آپ کے گرانوں کے لیے آج کے اس خوبصورت بابرکت دن میں جب ہم سب عیدِ قیامت المسیح بنا رہے ہیں آج کے اس زند کی مبارک بات دیتی ہوں اور آپ سب کے لیے بڑھ کر تسلامتی کی دعا کرتی ہوں عزیزوں آئے ایک بار پھر ہم اس زندہ خدا کی اس قدرت کو جانے کہ اس نے کس طور پر اپنے بیٹے کو سرزمین پر بھیجا اور اپنا وہ مشن پورا کیا اور ہمارا منرچی موت پر فتح پا کر جی اٹھا اور اس نے یہ نعرہ لگایا اے موت تیری فتح کہاں رہی اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا حاللویا عزیزوں موت انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے جس کا آغاز باغِ ادن سے ہوا اور کیسے ہوا آدم اور ہوا کی نافرمانی سے پیدائش دوسرے باپ کی سترمی آیت میں ہم دیکھتے ہیں خدا ونزدہ خدا نے آدم کو منع کیا تھا کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا کیونکہ جس دن تُو نے اس میں سے کھایا تُو مرا انسان کی موت اسی وقت واقع ہو گی وہ ہم دیکھیں گے کہ مسیحت اور مسیح کا جی اٹھنا ہماری زندگی میں کیا معنی رکھتا ہے اور اگر وہ ہمارے لیے نہ مرتا تو پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوتا اور جب وہ فتح پا چکا ہے تو اب ہمیں اس کی فتحیابی کے وسیلہ سے کیا برکات ملی ہیں اور ہم نے اس موت پر جس کا ذکر ابھی پیدائش دوسرے باپ نے پڑا ہے کیسے قلبہ پایا ہے اور مسیح اس نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے عزیزوں مسیحت کی بنیاد ہی مسیح کے جی اٹھنے سے ہوتی ہے اگر مسیح مرنے کے بعد جی نہ اٹھتا تو مسیحت کا وجود نہ ہوتا بلکہ مسیحت اسی وقت ختم ہو جاتے یہ رشلیم میں مسیح کے ساتھ ہی دفن ہو جاتے اور سن عیسوی ایڈی بیسی میں تبدیل نہ ہوتا اور مقدس پالوس رسول جو مسیحوں کو ستانے والا تھا مسیح کی ملاقات کے بعد اس کا مفادار پیروکار نہ بنتا مقدس پال کہتا ہے اگر مسیح جی نہ اٹھتا تو رسولوں کی منادی بھی بے فائدہ تھی اس کا ذکر ہم فرس کرمتی پندر باب کی بارویں آیت سے انیس آیت میں دیتی منادی کرنا ہمارا بے فائدہ ہو جاتا ہم نے منادی کرنی ہی نہیں تھی شاگرد کسی بھی بات پہ ختم ہو جاتا اگر مسیح جی نہ اٹھتا دوسرے نبیوں کی طرح دوسرے پروفٹس کی طرح جو اس دنیا میں آئے اور خدا کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا اور وہ فنا ہو گئے ختم ہو گئے پچھلے گئے صرف اور صرف ایک واحد ہستی اس دنیا میں آئی جو مرنے کے بعد جی اٹھا جو خود زندہ خدا کا بیتا انسانی جامع پہن کر اس دنیا میں آیا تھا یہ بہت بڑا پلین اور منصوبہ تھا جس کے باعث خدا باپ نے اپنے بیتے کو سرزمین پر ہمارے لئے بھیجا عزیز مسیحوں کے لئے ایک عظیم شرف ہے کہ وہ مردوں میں سے جی مردار ہیں نہ کہ کسی مردہ کے کیونکہ ہمارے مسیح کی قبر خالی ہے وہ زندہ ہے وہ حقیقت ہے اور یہ تاریخ کا واقعہ ہے جو آج بھی درج ہے رومان تاریخ کی ہسٹری میں اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا اب ہم دیکھیں گے مسیح اس کے جی اٹھنے کے کیا فائد یا برکات ہمیں ملی ہے اس کے جی اٹھنے کے بعد نمبر وان ہمیں زندہ امید بخشی گئی جس کا ذکر ہم پہلا پترس پہلے باپ کی تیسری آیت میں دیکھتے ہماری خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے یس مسی کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ کیا اور نئے سیرے سے پیدا کیا مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث کس کے یس مسی کے خدا باپ نے یہ رحمت ہم پر کی فضل کیا کہ ہمیں نئے سیرے سے پیدا کیا ایک زندہ امید بخشی گئی اس امید کہ جو خدا ونیس مسی کے وسیلہ سے ہمیں دی گئی ہمیشہ کی زندگی ہم بھی اس کے ساتھ زندہ کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں رہیں گے آسمانی بادشاہ ہی دوسرا فائدہ یا دوسری برکت پہلا کرنٹھیوں پندراب بائیس وی 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 آئے فیلواقیہ میں مسی مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ان میں پہلا پھل ہے کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسی میں سب زندہ کیے جائیں گے لیکن ہر ایک اپنی بیتیوں خدا ولی مسی مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پہلا پھل ہے جس طرح وہ مر کر جی اٹھا ہم بھی جی اٹھیں گے وہ پہلا پھل کہلایا ہم بھی اسی طرح جب اسر زمین سے کوچ کر جائیں گے تو جب وہ آئے گا ہم بھی اپنے جلالی بدنوں کے ساتھ جی اٹھیں گے اور ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کریں گے ہمارے بدن بھی جلالی بن جائیں گے ہم بھی اس پھل میں شامل ہو جائیں گے اور فرماتا ہے کہ ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیا جائیں گے مسیح میں یاد رکھیں مسیح میں جو لوگ مسیح میں ہیں وہ زندہ کیا جائیں گے اور ہر ایک اپنی اپنی باری جیسے جیسے ہماری موت واقعہ ہوگی ہمارا بدن ہمارا یہ بدن جو ہمیں سرزمین کے لئے بخشا گیا وہ دفن کر دیا جائے گا لیکن جب یاد مسیح آئے گا ہوا میں اور کر ہم اس کا استقبال کریں گے بادنوں پر تو ہمارے بدن چلالی بن جائیں گے وہ ہم بھی اسی طرح اس پھل میں شامل ہو جائیں گے جس طرح کہ وہ پہلا پھل بنا مردم سے جیوٹن تیسری برکر جب تریسی بلیسنگ جب تیسرا فائدہ کیا ہوا نمبر ترد ہمیشہ کہ زندگی کا ثبوت ہمیں ملکیا رومیو ایک باب چوتھی آیت چوتھے باب کی پچیس مئن مسیح کا مردم سے جیوٹنا ثابت کرتا ہے کہ موت کے باب کی زندگی بھی ہے عزیز مسیح یسو کا جیوٹنا اس بات کا پروف ہے کہ یہ زندگی تائم پریری ہے ایک خیمہ کی معنیت ہے یہ ختم ہو جائے گی ہر انسان اس زمین سے خوش کرنا ہے مگر اس کے بعد زندگی آسمانی بادشاہی میں رہنا ہے چوتھی برکت نمبر فور انسان کی عدالت کو ثابت کرتا ہے مسیح یسو کا جی اٹھنا دے آف ججمیٹ ہوگا ہماری عدالت ہوگی انسانی عدالت ہوگی عمال سترے باد کی اکتیس آیت میں مقدس پول فرماتے ہیں کیونکہ اس نے ایک دن پھہرایا جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی مار پت کرے گا جس سے اس نے مقرر کیا ہے اور اسے مردوں میں سے جلا کر زندہ کر یہ بات ثابت کرتی خدا باپ نے اپنی بیٹے کو مقرر کیا دنیا کی عدالت کے لئے اور وہ عدالت کرے گا عزیزو ہمیں اس دن کی عدالت کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ہم سے پوچھ کی چھوگی جو ہماری کام ہوں ہم سے ان کا حساب لیا جائے گا ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس عدالت کے لئے تیار کریں اس طور پر زندگی بسر کریں جیسے ہمارا زندہ خدا ودی اس مسیح اس سرزمین پر رہتے ہوئے کرتا تھا وہ خوبصورت ایکسیمپل ہے مثال ہے امانداروں کی جب تک ہم اس کی مانت نہیں بنیں گے ہم اس بادشاہ میں شامل نہیں کیا جائیں گے پانچ بات خدا یسر مسیح کا مردم سے جی اٹھنا ہمارے لئے گہری تسلی کا باعث ہے اس نے ہمیں تسلی دی مکاشر پہلا باب سطر اور اٹھار میں آئی خوف نہ کر میں اول اور آخر اور زندہ ہوں میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالعباد زندہ رہوں گا اور موت اور عالم اروع کی کنجیاں میرے پاس ہیں نانا کی معرفت خدا وند فرماتا ہے کہ میں اول اور آخر ہوں اور زندہ ہوں اور ہمیشہ زندہ رہوں گا وہ ہمیں تسلی دیتا ہے موت اور عالم اروع کی کنجیاں میرے پاس ہیں عزیز آسمانی بادشاہی کی کنجیاں خدا انیس سمسی کے پاس ہیں موت کی کنجیاں بھی اس کے پاس ہیں بھر جنہ ہمارا ہمارا اپنا ہے کہ ہم کہاں جانا ہے خدا وند ہمیں تسلی دیتا ہے اس نے ہمیں تسلی دی ہے امید دی ہے جب ہم اس کے ساتھ سکونت کریں گے اس کے ساتھ ہی سر زمین پر رہتے ہوئے زندگی بسر کریں گے تو پھر ہم اس کے ساتھ آسمانی بادشاہی میں ہمیشہ ہمیشہ کریں جیئیں گے یہ تسلی خدا وند مسی کے جیئ اٹھنے سے مردوں میں سے جیئ اٹھنے سے فتح یابی کا شادی انہ بچانے سے ہمیں ملی چھٹی بات خدا وند نے ہمیں رل قدس کی صورت میں ہمیشہ ہمیشہ کے رفاقت بکش جس کا ذکر ہم عمال کی کتاب میں دیکھتے خدا زندہ خدا یس مسی جب مردوں سے جیئ اٹھنے کے بعد آسمان پر اپنے باپ کے پاس گیا تو وہ گیر فانی اور چھلالی جی سب کے ساتھ آسمان پر تیتیس سال کے بعد واپس گیا سب برون نویس ون ٹین میں فرماتا ہے تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ ہمارا خدا یس مسی اپنے باپ کے داہنی طرف بیٹھ کیا تاکہ وہ اپنے دشمنوں کو نشت و نابود کرے حلیلویہ حلیلویہ عزیزوں یس مسی نے آسمان باپ سے رول قدس حاصل کیا جس کا ذکر ہم مال دوسر باپ کی پہلی چار آت میں دیکھتے خدا دی وہ اختیار دے دیا ایدے پینتکوز کے دن ہم یہ واقعہ دیکھتے ہیں جب روح قدس آیا تو وہ روح قدس سے بھر گئی یہ روح قدس خدا و جس مسی کا روح تھا وہ خود روح قدس کی صورت میں ہم آئی در میں آنا گیا اور اب اس نے ہم اپنا مقدس بنا لیا وہ ہم میں سکونت کرتا ہے ہم میں بستا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر روز اس کے ساتھ رفاقت رکھیں اس نے کہا تمہارا بدل میرا مقدس ہے عزیز ہم نے اپنے مقدس کو پاک رکھ رکھ ہر روز مسیح یسو اگر جی نہ اٹھتا تو ہمیں مقدس نہ ملتا مسیح یسو اگر جی اٹھتا اگر وہ فتح یابی کا شادیان نہ بجاتا تو ہماری عبدی موت ہوتی اگر وہ جی نہ اٹھتا تو ہمیں تسلی نہ ملتی ہماری زندگی بے سکونی کی حالت اور ہمارا عبدی تھکانہ ہمیشہ کی موت اٹھتا عزیز اگر ہم ایک بار پھر ایک سال کے بعد اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جب ہمارا خدا ونیس مسیح مردم سے چیو تھا اور اس نے فتح یابی کا شادیان نہ بجایا تو ضروری ہے کہ ہم جانے کہ کیا وہ ہمارے ساتھ ہیں کیا وہ ہمارے اندر ہیں کیا ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے یا کہ ہم رسمی ایسٹر منا رہے ہیں ریزوریکشن منا رہے ہیں اگر ابھی تک ہم میں سے کسی نے خدا میس مسیح کو اقیقی طور پر مجاد دہندہ قبول نہیں کیا تو میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ آج وقت ہے کہ ہم اپنے ملچی کو اپنی زندگی دے دیں اور اسے اندر آنے کی دعوت دیں تاکہ جس ساری برکات ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں اور جب وہ آئے تو ہم بھی فتحیابی کا شادی عرب جاتے ہوئے اس کے ساتھ ہوا میں اڑھ کر اس کا استقبال کریں اور ہمارے بدن جلالی بن جائیں اور ہم آسمان پر اس کے ساتھ شاد مانی کریں اور اس ہمیشہ کے زندگی میں شامل رہیں جو اس نے ہمارے لئے تیار کی اپنے پاک اور بیاد خون کو بہا کر لانتی موت قوارہ کر کے خدا وند اب سب کو اس کلام کے وصیلہ سے برک کر دیں بہت لیس جو جلالی کا پادشاہ زندہ ہوا صبح صبح جلالی کا پادشاہ زندہ ہوا صبح صبح